ہیلو دوستو سواگت ہے آپ کا میرے چینل ریل لسکے میں تو میرے پیارے دوستو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتانے والی ہوں سفید پانی یعنی کہ اس کو لیکوریا بھی کہا جاتا ہے اور اس کو شوید پردر بھی کہتے ہیں تو دوستو آپ اس سے چھٹکارہ پا لیں گے بہت ہی آسان طریقے سے تو پلیز میرے اس ویڈیو کو پورا دیکھیں شروع سے لاستو تک یہ آپ کے سفید پانی کی سمسیا کو یعنی کہ پرانی سے پرانی سفید پانی کی اگر آپ کو سمسیا ہے شکایت ہے تو دوستو آپ اس سے دو یا تین دن میں ہی چھٹکارہ پا لیں گے کافی حد تک تو فرنس آپ کو کرنا کیا ہے چلیے اس ویڈیو میں ہم آپ کو یہ جانکاری دیتے ہیں تو آپ کو کیا لینا ہے آپ کو لینا ہے یہ پیاس اس طریقے سے یہ پیاس لے لیجیے یہ آپ کے گھر میں بہت ہی ہوگی مطلب ہر کسی کے گھر میں یہ ایوی لیول ہوتی ہے تو آپ کو اس کو کیا کرنا ہے اس کا چھلکہ اتار لینا ہے تو دوستو اگر آپ میرے چین پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز سبسکرائب کر لیجئے ساتھی گھنٹی والے بٹن کو ضرور دبائیے کیونکہ اس سے کیا ہوگا دوستو میں جب بھی کوئی نئی ویڈیو اپلوڈ کروں گی تو اس کا نوٹیفیکیشن آپ کو فون پر ملے گا سب سے پہلے اور جہاں سے آپ کے لئے کر کے ویڈیو کو دیکھ سکتے ہیں تو دیکھیں فرنڈز ہم نے پیاس کا چھلکہ اتار لیا ہے اب ہم اس کو پانی سے اچھے سے واش کر لیں گے ہم نے پیاس کو دھو لیا ہے اب آپ کو کیا کرنا ہے آپ کو اس طریقے کا ایک قدوکس لینا ہے آپ چاہیں تو اس میں مکسی میں بھی اس کو کر سکتے ہیں آپ کو اس کو قدوکس کرنا ہے کیونکہ ہمیں پیاس کا جوس نکالنا ہے وہ چاہیں آپ طریقہ آپ کا کوئی سا بھی ہو پیاس کا رس نکالنے کا آپ وہ کر سکتے ہیں میں آپ کو بہت سیمپل طریقہ بتا رہی ہوں آپ چھوٹا سا قدوکس لے کر کے پیاس کو چھل کر کے اس کا جوس نکال سکتے ہیں بہت ہی آسانی سے تو پورے پیاس کو ہم اس کو قدوکس کر لیں گے تو دیکھیں دوستو ہم نے پیاس کو قدوکس کر لیا ہے اب ہم ایک چھوٹا باؤل اور لیں گے اور لیں گے ایک چھرنی جس پر ہم یہ قدوکس کیا ہوا پیاس رکھیں گے اور اس کو پیاس کر کے ہم کریں گے تو دیکھیں دوستو ہمارا پیاس کا رس جو ہے بہت ہی آسانی سے نکال آئے گا آپ کو پانی اس میں بلکل بھی نہیں ڈالنا ہے ایک پیاس میں آپ کا دو سے تین چمچ کے قریب رس بہت ہی آسانی سے نکال آئے گا تو پلیز آپ اس طریقے سے اس رس کو نکال لیجئے اور اس پیاس کو آپ فیک دیجئے یہ دیکھئے اس میں آپ کو ایک چیز اور ملانی ہے وہ میں آپ کو بتاتی ہوں دوستو کہ آپ کو کیا ملانا ہے اس میں تو چلی فرنس آپ کو لینا ہوگا ہنی ہنی آپ پیور لیجئے تو زیادہ اچھا ہے اور اگر آپ کے پاس ہنی نہیں ہے تو آپ اس میں مشری بھی ملا سکتے ہیں تو فرنس ہم ایک چمچ اس میں لے لیں گے ہنی آپ کو صرف ایک چمچ ہی لینا ہے دو سے تین چمچ کے پیاس کے رس میں آپ کو ایک چمچ ہنی لینا ہے اور اس کو اچھے سے مکس کر لینا ہے اب آپ کو اس کا استعمال اپنے کھانے میں کیسے کرنا ہے اس کا یوز تو آپ جب صبح صبح خالی پیٹ اٹھیں گے تو آپ اس کو تازہ بنا کر کے اس کو آپ کو تین چمچ کو کھا لینا ہے اس کو مطلب پینے کے استعمال سے آپ کے سفید داگ لکوریا شید پردر کی جو شکایت ہے دوستو وہ بالکل ٹھیک ہو جائے گی بہت ہی اچھا نسکہ ہے یہ بہت ہی زیادہ ہیلپ فل ہے بہت زیادہ بینفٹ ہے اس کے سائیڈ افیکٹ کسی بھی طریقے کا کچھ بھی نہیں ہے